مولا منظور یوسف صاحب کی دعوت پر آنے والوں آج آپ سے درخواست کروں گا اللہ جللہ سانو سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے لیکن بیٹی کیا نے پرمونہ بنانا اللہ اکبر نئے ساتھی شدہ جوڑو اگر پروردگار عالم تمہاری گھر والی کی گودہ بات کرنے کو ہے تو جولی پھلا پھلا کر صلاة الحاجت پڑھ پڑھ کے اللہ کیا گھروں کے صدقے خیرات کر کے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لو علماء اکرام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کیوں پرس آنے فکر نہ کر تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے قدم اٹھانا تیرا کا حام ہے مسئلہ حل کرنا خدا کا کام ہے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارکو تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کے اوپر صلی اللہ اکبر سلام آیا بروردگار آزاد عالم کی طرف سے رحمت آئی روزہ انور سے سلام آیا ہے اللہ والو بولا منظوری اسف صاحب مجھے سو جاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں شام کو گھر جاؤ اللہ اکبر میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلہ میری جیر میں چار پانچ طافی ہیں میرے پاس سبزی کا تھیلہ میں گھر گیا اور میرے دروازے لا کیا اللہ اکبر بچی بھی دوڑ دی آئی بچہ بھی دوڑتا ہے ابو آگئے ابو آگئے دونوں نے آکے دروازہ کھولا دونوں پھدک پھدک کے گوتی میں آنے لگے میرے ہاتھ میں تھیلہ دیکھا دونوں نے کہا مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے بتا کم بد خضراء کے مکی میری اصلا کر میں تھیلہ کس کے ہاتھ میں دوں فرما اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے دنگی سسران میں جا کے جھڑو دینی ہے اللہ غنی اس بچی کے ہاتھ میں تھیلہ دینا جب تک تھیلہ لے کے بھدک تیرے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہ گی دھی بیٹی والو خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیت کر کے جانا خدا کے واسطے مہینے دو مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا اور نہ آیا کرے تو روزانہ ہفتے میں ایک دو دفعہ فون کر لیا کرنا علمد رصیب جو میرے جیسے ہیں جل کی اممہ بھی کوئی نہیں جل کی اببہ بھی کوئی نہیں ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے مالوں میں رہنے والوں چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ دیکھ کر اللہ اکبر جگہ تک ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے اللہ اکبر خدا رہا خدا رہا ایک ہاتھ ہفتے کے بعد جب بجڑ تمہارا مصطح کب ہو جائے بجڑ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخان پر دعویٰ دے دیا کرو بے شک باجی پکاؤ بے شک سمسی پکاؤ جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے اپنی آدھ آ رہی تھی آج مجھے اببو یاد آ رہا تھا میرے روٹی کے لیے جی تمہیں بلایا کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں میرے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ میرے بٹھا کر بلا کے تجھے سامنے بلا لیا بھائیہ بہنہ کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مکتب جا کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا لیکن آئی نہیں میری بدلسی بھی میں نے تو کان پک گئے گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں بھائی کی برائیہ شروع ہو گئی محل کی برائیہ شروع ہو گئی جب تک میرے عزیزوں اس حور پر ہی نے میرے محل بھائیوں کے لیے میرے موز سے گالی نہیں نکلوا دی اس کا کلیجہ ڈھمتا دی ہوا جاؤ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبغیق کی مدد کرو اور جا کے آج اپنی بیوی کہہ گا کہ کہہ دینا تیرے پہر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں تیرے آگے ہاں جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں لیکن پھر بھی اس مانچرے کی روش میں تو بہنا جانا میں جے آگے ہاں جوڑتا ہوں پہو پکڑتا ہوں کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بھی جنب ہونا ہاں ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے ہمارے درمان پیار کا پل بل جانا آج تو اللہ کا قواستے ہمیں جوڑ کے دکھا کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا صرف نماز روزہ حضر کا بھی نہیں نماز کا ملوی آر والی ہو جائے میرے عزیز اپنے گھر کو درست کرو اللہ اکبر نوافل سے سلطوں سے نیکی کے کاموں سے اچھے برتاؤں سے یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میری اممہ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تیری بیٹی تو کوئی ہوگی جی جی ابھی پیدا ہوئی چار مہینے کی ہے اللہ اکبر گھر شاپ کو گیا وہاں کر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے چوسنی فیڈر نپل موں کے اندر ہے تو نے روٹی کھائی اللہ اکبر روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے باکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی تیری بچی چوسنی فیڈر بھی لے رہی تھی اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا اور اٹھا اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا اور جا کے اپنی بچی کو پگھوڑے باکر میں سے اٹھا کے اپنی گود ملا کے بیٹھا لیا اپنے موں سے یوں کر کے ایک ریزہ سا ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے موں کے اندر ڈال دیا اس کے موں کے اندر گیا اسے پتہ کوئی نہیں تھا روٹی تھی اسے مٹھا لگا اسے پھکا لگا اسے مرچے لگی جب تک یہ ہاتھ پہوکو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی اللہ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا نہ کوئی فکیر چھوڑا الہی نہ کوئی دروار چھوڑا نہ کوئی اللہ والا چھوڑا نہ کوئی طوید چھوڑا میرے اولادی کوئی نہیں پھر میری بخشیج کیسے ہو فروات ٹھیک ہے اپنے ویڑے میں اپنے آنگر میں اپنی چھت اپنی بالکونی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے چھو وہ گناشتہ کر رہا ہے اللہ اکبر ناشتہ کرتے کرتے گھر والی آپ کے آگے پانی کا گلاس پانی کا مگ پانی کا جگ لے کے آگئی دورانے ناشتہ ایک چڑیا آگے تری دیوار کی مدیر کے اوپر بیٹھ گئی اللہ اکبر بچ بھی رہی ہے در بھی رہی ہے تجھے دیکھ بھی رہی ہے اور اس کی للچائی نظروں سے پتہ لگ رہا ہے یہ پانی مانگ رہی ہے تجھے روٹی چھوڑ دی وہ پانی کا مگہ اٹھایا دیوار کی مدیر کے اوپر رکھ دیا یہ پھدک پھدک کے ادھر آئی اچھل اچھل کے ادھر گئی پھر پیالے کے کنارے پہ بیٹھی اس نے یوں کر کے ایک چوچ پانی کے اندر ڈال کے پہلا کترہ پیا آسمان کی طرف دیکھا پھر ڈری پھر اتری پھر بیٹھی تیر چار کترے پیئے فرمایا اس کا پیٹ بر گیا پیاس مجھ گئی کلیجہ ٹھر گیا جب تک فضاء کے اندر پر ہلاتی جائے گی تیرے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی اللہ بظہار بھی کلے میرے عزیزوں جیسے ابرش ہے میں شک دنیا داری یا چودہ اگست منانے کے لیے آئے اللہ اکبر آپ کی گاڑی کسی گاڑی والے کے ساتھ آپ کا موٹر سیکل کسی موٹر سیکل والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کر کے کہا دیا یار یہاں تو پانی نہیں مل گا پیاس لگی ہے اے تیرے پاس ملا دے اگر نہیں ہے تو نیت کر لے یا اللہ آج میرے پاس پانی ہوتا تمہیں گلاس بر بر کے سب کو پلاتا اے آمد کا دن ہوگا جب فرشتے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ ڈال کر حوزے کو سر پہ لے کے جائے گے کہے گا اللہ کرتوت میرے تو سادہ پانی پینے کے نہیں یا اللہ فیل میرے تو زلزل پینے کے نہیں اللہ آج حوزے کو سر کیوں پلائے جا رہا ہے چود آگست کا دل تھا تھے تو دنیا دار تبلے باجے بجا رہے تھے تُو نے ایک پیاسے کو دے کر دل کیلدر خیال کیا میں اپنے معبوب چکمتیوں کو پانی پلاتا میں نے ساری رسالیت کو پانی پلانے کا سواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا اور اسی دیت کی وجہ سے آج میں نے اپنے محمد کے روزے گھوزے کو سر پر لانکے تجھے کھڑا کر دیا کیا میرے رب کو اور آپ کے رب کو پیسے کی ضرورت ہے چلو چلو بھائی تیم صاحب پنجاب قدر دستور کوئی نہیں کراچی کے اندر میں رزیز ہو لوگوں نے جانور کا حصہ گوشت کا اٹھا کے مسجد کے چھت پر رکھا ہو اللہ یہ تیرے لیے ہے کھا ہم گئے پی ہم گئے دکار ہم گئے ہم نے ہڈیوں کو بیچوا کے میدے کی نظر کر دیا ملکم ہو میرا بلدہ مجھے تو ایک موٹی گرشہ بھی نہیں پہنچا لیکن میں نے اس وقت دیکھ کر تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیڑ لیا تھا جب چانور پہ چھری پھری کھال اتری پیس بنے اور گوشت کی موٹیاں بنی تیرے دروازے پر فقیر آیا اس نے کہا اللہ کے نام پر دے سامنے بیٹھنے والے نے کہا دباو چلا جا چلا جا ابھی گوشت نہیں بنا تنہے کہا نانا اللہ کے نام پر مانگنے آیا دے دے دو بوٹیاں کیا حرج ہوگا تو بوٹی اٹھا کے لارا تھا میرے بلدے اس وقت میں تجھے دیکھ کہ جلدت الفردوس کے فیصلے پر مارا تھا ضروری اللہ کا قرب پانے کے لئے کروڑا روپیہ صدقہ کرو بدینے کا مسافر ہے اللہ اکبر باغات کا مالک ہے ایک خجور اپنے باغنے سے لکھاتا جا رہا ہے اپنے باغ کے اپنے گھر کی گلی کی طرف نکلا ایک فقیر صاحب نے آنکھے کھڑا ہو گیا کہ لگا دو تے مفید سبیل اللہ اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے کہ پیچھے جاؤں فقیر نہ چلا جائے کوئی میرے ساتھ آجا کیا پتا فقیر کے پاس اتنا وقت نہ ہو جیگ میں دبڑی پیسہ کوئی نہیں اللہ اکبر وہ آتی خجور جو چبائی ہوئی تھی آتی نکال کے فقیر کو دے دی گھر آیا موت نے پنجہ گھاڑ لیا چاروں طرف سے موت نے ہاں کے جکڑ لیا اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور بلا کے کنہ لگا دنیا پڑی چھوڑ کے داروں اے لوگو میری وسیعت یہ ہے بیوی کو اتنا بچوں کو اتنا بچوں کو اتنا یہ باغ اسے دے دینا جب میں مر جاؤ جب واپس آتا تو گھر میں آتے پہلا کام کرنا تو وہ زیادہ درختوں والا باغ ہے میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا بچے بھی دیکھ تھے بچوں نے وسیعت پر نصیت پر عمل کیا پرنے کے بعد تطفیل کے بعد وہ ماغ صدقہ کر دیا جلدل کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا اللہ اکبر بڑا حشاج بساج مسکرہ رہے چمک دمک کے ساتھ خواب میں آیا کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی مجھے پک کا یقین ہے تو تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیری طرف سے ماغ صدقہ کر دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے یہ جلدلت کا فیصلہ فرمایا ہسا کھل کھلایا بسو مان آداز میں کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے اس کا تو مجھے بتایا ہے نہیں کہ بچوں نے باق صدقہ کیا ہے نہیں کیا کہ پھر تجھے سمدرگ کی پوشاک یہ جلدلت کا محل یا کود کا بے جوڑ موتیوں کا محل کیسے ملا کہ رب کعبہ کی قسم وہ خجور کعبہ گئی جو آتی خجور میرے فقیر کو دی تھی اللہ کے دربار گلہ نے مجھے کھڑا کیا کہا اوہ بل دلہ عمال میرے سر جگا دیا اللہ نے مروایا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے تیرے پلے کچھ دا نہیں تیری جیب میں کچھ دا نہیں اوہ میرا بلہ تیرے میرے ناپ میرے ناپ لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا تُنہے اسے خالی نہ بے گا آج میرے غیرت والے دریاں کو جوشہ رہے اوہ بلہ تو آج اس سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے میں تجھے خالی بھیجوں تو مجھے رب کول کہے گا میں تجھے خالی بھیجوں تو میری غیرت گوانا نہیں کرے گی تُنہے میرے بلدے کو آدی خجور دی اس آدی خجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے اطاق ورما دی ہے بہت کم لوگوں کا مولانا یہ وصف ہے ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آنگے خالی کر دیں موسیقی